ہیلو گائز یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی اپورٹنٹ ہے کل میرے کوئی ایک سٹوڈینٹ کا میسیج آیا اور اس نے میرے ساتھ کافی چیزیں ڈسکس کریں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو ایک سال سے اوپر ہو چکے بٹ ان کا ریڈنگ سکور 5.5 رہتا ہے اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا باقی موڈیولز میں کیا سکور ہے اور مجھے پتا چلا کہ لسننگ میں 7.5 ہے رائٹنگ میں 6.5 ہے سپیگنگ میں 7 ہے بٹ ریڈنگ میں 5.5 کیوں ہے دیکھو ایک کوشن یہاں پہ آتا ہے سپیکنگ میں اتنا اچھا سکور ہے آپ کی رائٹنگ سکلز بھی اچھی ہیں اور لسننگ میں بھی آپ کو پرابلم نہیں آرہی تو ریڈنگ میں اتنا کم سکور کیوں آرہی کیا ریڈنگ اتنی اتنا دیفیکلٹ ہوتی ہے مجھے یوٹیوب کے اوپر دو سال سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے میں نے اتنی ویڈیوز بنائی ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ ریڈنگ میں بچوں کو کیوں پرابلم آتی ہے سو پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا آپ کافی کچھ سیکھ کر جاؤ گے اور اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھوننا سو جیسے کہ میں نے وہاں پہ لکھا ہے نا one year practice وہ میں نے ایسی نہیں لکھا کافی students time waste کر رہے ہیں سو ریڈنگ کا آپ کو میں ایک method بتاتا ہوں سب سے important بات ہوتی ہے ریڈنگ میں time management سو ریڈنگ میں score تب ہی possible کر سکتے ہو اگر آپ time management کر سکتے ہو سو time کو کیسے save کرنا ہوتا ہے کیسے ہم first and second passage کو فٹا فٹ solve کریں تاکہ یہ third passage ہے جس میں زیادہ time لگتا ہے اس کو solve کرنے کے سمیں ہمارے پاس enough time ہو ہم اس کو solve کر سکے ہمیں کوئی دکت نہ ہے تو کوئی بھی question ہو چاہے وہ true false not given ہے چاہے آپ نے information match کرنی ہے جو بھی question ہوتا ہے ان میں سے آپ کو یہ figure out کرنا ہے کہ کون سے key words آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں ایک example آپ کو دیتا ہوں اگر اس میں کوئی value لکھی ہے اس میں کوئی time period mention جا پھر اس میں کسی person کا name ہے اگر آپ کو ایسی چیزیں ملتی ہیں it means کہ وہ question آپ کو آسانی سے مل جائے گا and find out کرنا بالکل بھی difficult نہیں ہے آپ کے سامنے دو words ہیں ایک تو اس میں انہوں نے mention کریا ہے 1962 1962 and دوسری سائٹ پہ لیکھ ہے students کون سا آپ کو جیزا آسانی سے مل سکتے ہیں obviously 1962 so ایسے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سے key words آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں جس سے آپ اپنا time save کر لو جب آپ کو وہ ایک بار question مل گیا باقی questions بھی اس کے آس پاس ہوں گے sequence wise تو آپ کو اس کو solve کرنے میں problem نہیں آنی چاہیے and second چیز آتی ہے reading کا material بہت سارے students اسی چیز میں time waste کر رہے ہیں کہ ان کو کون سی books follow کرنے چاہیے وہ اتنی یادہ books buy کر لیتے ہیں and exam کے وقت ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی books سے prepare کریں میں صرف آپ کو یہی recommend کروں گا کہ جو Cambridge کی reading کے test ہوتے ہیں صرف ان کو solve کرو آپ کو اور کچھ کرنے کی جورت نہیں ہے وہ more than enough ہے آپ کو articles and magazine پڑھنے کی جورت ہے اس کا reason یہ ہے کہ جو reading passage میں topics ہوتے ہیں وہ بڑے ہی worrying سے ہوتے ہیں اگر آپ کوئی book پڑھو گے کوئی novel پڑھو گے اس سے totally different ہوتے ہیں so اگر آپ اپنی reading speed کو increase کرنا چاہتے ہو آپ تب ہی کر سکتے ہو جب آپ جو reading کے topics ہیں جو passage کے topics ہیں ویسے topics آپ daily read کرو ان کو read کرنے کے لئے آپ کو articles read کرنے پڑیں گے magazine read کرنے پڑیں گے because reading ان سے ہی بنتی ہے آپ latest کوئی article دیکھ سکتے ہو google کے اوپر ٹھیک ہے یا پھر آپ خود سرچ کر سکتے ہو کسی topic related اگر آپ کو reading کے کوئی passage میں کوئی topic ملا اس کے related اگر آپ information find out کرو گے تو آپ کے سامنے کافی website سو اپن ہوں گی and وہاں پہ آپ کو articles ملیں گے and آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ اسی articles میں انہوں نے کوئی نہ کوئی paragraph create کر رہا ہوا ہے تو same information آپ google پہ سرچ کر سکتے ہیں keywords کا میں نے آپ کو بتا دیا time management کا بتا دیا reading کے articles کا بتا دیا and question solve کرنے سے پہلے آپ کو اس کی instructions کا بھی پتا ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ same question آپ نے پہلے solve کر رہا ہو کسی test میں same question type کہہ رہا ہوں میں یا ویسا کوئی format آپ کو دیکھنے کا ملے but اس کی جو instructions ہیں وہ different ہو سکتی ہیں so please make sure کرا کرو کہ پہلے آپ اس کو read کرتے ہو and reading اتنی difficult نہیں ہے جتنی آپ بنا رہے ہو because آپ time management کو نہیں سمجھ رہے آپ keywords کو نہیں سمجھ رہے so basically آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ preparation کا method ہے وہ کیا ہے ان چیزوں کا دیان رکھو گے نا 15-20 دنوں کے لیے بھی اگر آپ یہ چیز کر سکتے ہو آپ کا score جرور آئے گا بالکل بھی difficult نہیں ہے اس میں score کرنا بس اپنی prediction وغیرہ کے چکروں سے دور رہنا ہے جو میں نے books بتائی ہیں ان کو follow کرنا ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ question کی جو types ہیں ان کو کیسے solve کرتے ہیں playlist میں جاؤ گے تو آپ کو وہاں پہ videos مل جائیں گی اب ان کو follow کر سکتے ہو so میری سبھی students سے یہی request ہے please keywords کے اوپر دیان رکھو جو میں نے آپ کو article and magazine کے related information بتائی ہے اسے چک کرو and and جو material میں نے آپ کو بتایا ہے وہ enough ہے reading کافی آسان ہوتی ہے difficult آپ کو اس لیے لگتی ہے because آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں practice کر رہے ہو اس ویسے کرو گے آپ کو آسان لگے گی ایک دن میں score نہیں آئے گا 5-6 دن لگا تار اس چیز کو کرو and next day آپ کو result ملے گا so please guys اس ویڈیو کا preference کے ساتھ بھی share کرو and channel کو subscribe کرنا مت بھولنا thanks for watching this video have a wonderful day بھی поставanı کے ساتھ